اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری بہنوں میری بیٹھیوں ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے ساری دنیا کوویٹ کے ساتھ ایک جنگ کر رہی تھی اللہ کا بہت ہی کرم اور فضل ہوا کہ یہ وبا بہت حد تک تل چکی ہے لیکن ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ ان دو سالوں میں بہت سے ٹرینڈز چینج ہو گئے اور بہت سے نئے ٹرینڈز جو ہیں وہ پیتا ہوئے ان میں سے ایک چینج آف ٹرینڈ جو ہے اس پر آج میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی آپ سب نے بھی یہ محسوس کیا اور میں نے بھی بہت شدہ سے یہ بات نوٹس کی کہ یہ ایک روجہان بنتا چلا جا رہا ہے کہ کوویٹ سے پہلے جب بہت سے لوگ لائیو آن کیمپس سیشنز کو جوائن کرتے تھے اور لائیو قرآن کلاسز کو جوائن کرتے تھے اب یہ ٹرینڈ نسبتاً آن لائن کلاسز کی طرف منتقل ہوتا جا رہا ہے میں نے دورہ قرآن میں ہمیشہ ہی ریپورٹس آتی رہتی ہیں تو مختلف سینٹرز جو پہلے بھی جہاں دورہ قرآن ہوتا تھا اس طفعہ میں نے یہ محسوس کیا کہ تمام لائیو دورہ قرآن سینٹرز میں جو ہمیں دو سالوں کے بعد ایک اپورچونٹی ملی ہے اس کے باوجود سٹرینڈ اور حاضری لائیو آن کیمپس دورہ قرآن میں تمامی سینٹرز میں نسبتاً بہت کم رہی اور خاص طور پر ہمارے وہ ساتھی جو لائیو کیمپسز کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی اپنا پریویئس جو دو سالوں میں وہ کوویٹ کے پروگرامز کر رہے تھے کوویٹ کے دوران وہ لوگ انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ بہت سے وہ لوگ جو پہلے لائیو کیمپسز میں آتے تھے اب وہ آن لائن کلاسز جوائن کرتے رہے اور اب کارنٹلی بھی میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ ہماری ریجسٹریشن فور دو نیو کورس از کمپیرد ٹو ہسٹل ہمارے آن لائن کورسز کے لیے ریجسٹریشن بہت زیادہ ہے تو سوالے سے میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہتی تھی کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ آن لائن کلاسز بہت فائدہ مند رہی ہیں ان دو سالوں میں اور ان کی وجہ سے قرآن کے دعوت دینے والوں کی آؤٹریچ بہت ایکسٹینسیولی پھیل گئی ہے اور اس کے اپنا بہت فائدہ رہا ہے اور یہ آن لائن کلاسز بہت آسانی اور سہولت میسر کر دیتی ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ ایک آن لائن کلاس لینے والی خاتون کو اپنے گھر سے نکلنا نہیں پڑتا بہت سی وہ خواتین جن کے پاس فرانسپورٹ نہیں ہے جن کو شہروں کی اجازت نہیں ہے یا جن کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے نکل سکتی ہیں ذمہ داریوں کی بنیاد پر اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو نکل بھی سکتی ہیں ان کے لیے بھی یہ ساری آن لائن گھر بیٹھی ہوئے جو کلاسز ہیں بہت سا وقت بہت سا مال بہت سا وہ جو کمیوٹ کرنے میں ٹرانسپورٹ کے خراجات اور وقت جو ہے وہ سب بچ جاتا ہے اور گھر بیٹھے ہم اپنے کمفرٹ زون میں اپنے لاؤنجز کے اپنے کافٹیبل سوفاز کے اندر اپنے کافٹیبل ٹائمز کے مطابق ہم وہ آن لائن کلاسز اٹین کر سکتے ہیں نو ڈاوٹ اس کا بہت ایڈوانٹیج ہے اور آوٹریچ قرآن کلاسز کی بہت زیادہ پھیل گئی ہے اس کی وجہ سے لیکن میں آج اس بات کو ضروری ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ کلاسز لائن آن کیمپس کلاسز کا نیم البدل ہرگز تکی بن سکتی جو برقات جو فیوز لائیو کلاس کی ہے اس کو آن لائن کلاس ریپلیس نہیں کر سکتی لائک اگر آپ کو میں کچھ نکات ہائی لائٹ کروں تو سب سے پہلی بات تو میرا خیال ہے آپ سب ہی میرے ساتھ جو سارے لوگ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں وہ میرے ساتھ دگری کریں گے کہ آن لائن کلاس لینے والا سٹوڈنٹ اتنا ڈسپلنڈ اتنا آرگنائزڈ نہیں ہو سکتا اور نانا کرتے ہوئے وہ میری بہن یا بیٹی جس نے آن لائن کلاس لینی ہے اس کو ضرور ہی ایک سستی یا کاہلی یا جسے ہم کہیں پوسٹ پونمنٹ کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ضرور ہی آ جاتا ہے بیکن اس شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیکچر جو ہے وہ فیس بک کے اوپر ہے وہ موجود ہے اور واتس ایپ کے گروپ کے اندر آ چکا ہے اچھا میں ابھی مصروف ہوں میں صبح نہیں سن سکتی تو میں دوپہر کو سن لوں گی دوپہر کو نہیں سن سکتی تو میں شام کو رات کو سن لوں گی سارے گھر والوں کے کام ختم ہو جائیں گے سب سو جائیں گے تو میں رات کو سن لوں گی یا صبح فجر پر اٹھ کے میں سن لوں گی سو دیر ایز ڈیفنیٹلی اٹنڈینسی آف کانٹینیوسلی کیپنگ آن پوسٹ پوننگ اور یہ حقیقت ہے مجھے کہتے ہیں نا کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو یہ شیطان ضرور ہی اس کام کے لیے کرواتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے ہم بزوائے طبو کی رودات جب سنتے ہیں سورہ توبہ میں تو حضرت قاب بن مالک جیسے جلیل القدر صحابی جو بدری صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے بھی تشریف لائے تھے انہوں نے بھی اپنا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھوانے کے لیے آج اور قل اور ڈیلے اور پوسٹ پونمنٹ کی اور پھر پیچھے مدینہ رہ گئے اور پھر انہوں نے توبہ کی اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تو یہ ٹینڈنسی لائیو کلاسز کے مقابلے میں آن لائن کلاسز کے اندر وہ جو سستی اور لیزی نیس اور قاہلی اور پوسٹ پونمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے انٹس نیچرل صرف وہ لوگ جو بہت زیادہ میتھارٹیکل اور آرگنائزد ہیں اور یہاں وہ جو بہت ہائیلی کنوکٹڈ اور موٹیویٹڈ ہیں اور بہت ڈسپلنٹ زندگی گزارتے ہیں وہ تو شاید اپنے آن لائن کورسز کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن آپ میرے ساتھ ضروری اس بات پر اگری کریں گی ایون آل دا آن لائن لسنرز میرے ساتھ اس بات پر ضروری اگری کریں گی کہ یہ آن لائن کلاسز کے اندر یہ پوسٹ پونمنٹ جو ہے نا وہ ہماری ار ریگولارٹی اور لیک آف ڈسپلنٹ کا ذریعہ ضرور بن جاتا ہے جو لائن کلاس ہوتی ہے اس میں تمام سٹوڈنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں وقت ٹیچر نے آ جانا ہے اور فلاں وقت سیشن شروع ہو جانا ہے اور وقت کی پابندی ڈسپلن نظم و ضبط اور وہ جو سارے کا سارا ایک انداز ہے نا اس کی وجہ سے جنرلی میرا بھی ایکسپیرینس ہے کہ جو لائن کامپس کے اوپر کورسز اٹینڈ کرنے والے لوگ ہیں نا وہ جنرلی اس کو زیادہ آسانی سے سمودلی اور پرسنٹیج بھی ان کی زیادہ وہ ہوتی ہے جو اس کو کمپلیٹ کر جاتے ہیں so if you are seriously motivated and you are convicted اور آپ convinced ہیں کہ آپ نے اس سال اپنا قرآن کا کورس کرنا ہے یا حدیث کا کورس کرنا ہے تو definitely ان تمام سستیوں اور پوسپونمنٹ سے بچنے کے لیے on campus سہولتیں جو اللہ کے کرم اور فضل سے اب دو سالوں کے بعد ہمیں پھر میسر آگئی ہیں there is no alternative وہ بہتر option as compared to the live on campus online class اور پھر اگر ہم دیکھیں تو جو برکات جو فیوز جو رحمتیں جو برکتیں ہمیں live class کے ساتھ ملتی ہیں وہ تو ذکر کی محفل ہے یہ تو وہ ذکر کی محفل ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ احادیث میں کتنے حصول علم کے سفر کے اور ذکر کی محفلوں کی فضیلت کے کتنے وعدے موجود ہیں کہ وہ شخص جو خالصتاً دین کے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے اور اس کے پاؤں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جو قدم خاکالود ہوتے ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے وہ شخص جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اس کے اس سفر کے بدلے اس کے جنت کا سفر آسان کر دیا جاتا ہے اور پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ جو حدیث ہے کہ جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور ذکر کی محفل کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے بر بچھاتے ہیں اس کے دل پر سکینہ اور رحمتیں تاری کرتے ہیں اور اس کے لیے بکششوں اور رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں جتنی دیر وہ یہاں پہ رہتا ہے اور پھر جب محفل برخواست ہوتی ہے اور اس کے گھیرنے والے فرشتے جو ان حاضرین محفل کو گھیر رہے ہوتے ہیں یہ اکیلے فرد کے ساتھ نہیں ہیں یہ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں یہ لائف کلاسز والے شخص کے لیے بات ہے کہ فرشتے اس کی محفل کو گھیر لیتے ہیں اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے اور برخواست ہوتی ہے اور لوگ اپنے اپنی گھروں کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں اور وہاں پہ مقالمہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرے بندے تھے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہاں کیا کر رہے تھے تو وہ فرشتے بتاتے کہ یہ تیرا ذکر کر رہے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں حضرت حالیٰ کے حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تجھ سے تیری رحمت کے طلبکار تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے جلال کی قصب ان سب سے کہہ دو کہ ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا تو یہ جو وعدے ہیں اور یہ جو برقات ہیں اور یہ جو فیوز ہیں یہ اجتماعی ذکر کی محفلوں کی ہیں جو لائف کلاسز میں تو مل جاتی ہیں لیکن جب ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ محول اور وہ پوری محفل کا معاملہ نہیں ہوتا ہے اہرحال اور پھر وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی من شر الوسوس الخناس وہ شیطان جو بار بار حملے کرتا ہے وہ کس پر امکان ہے کہ زیادہ حملے کرے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی کا ہاتھ ایک جماعت کے اوپر ہوتا ہے تو جب ہم ایک جماعت کی شکل میں ایک لائف کیمپس کی شکل میں ہم ایک کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت ڈھاپ رہی ہوتی ہے اللہ کی حفاظت اس محفل کے اوپر ہوتی ہے اور اللہ کا ہاتھ و ناظرین محفل کے اوپر ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو حدیث کی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہو کیوں کیونکہ بھیڑیا ریور سے ہٹیوی بکری ہی پر حملہ کرتا ہے اور یہ بھیڑیا کون ہے یہ شیطان ہے یہ شیطان ہے وہ جو میں نے ابھی دعا آپ کو بتائی سورہ محفظتین کی من شر الوسواسل خناس یہ خناس جو بار بار حملے کرتا ہے یہ کس پر وہ جو فرد واحد اکیلہ بیٹھ کر اپنا قرآن کا لیسن اور قرآن کا درست سن رہا ہوتا ہے نا اس پر شیطان کے حملے کا امکان اور چانس اور کنوینئنس بہت زیادہ ہوتی ارے فرد واحد پر حملہ بہت آسان ہے ایک انڈویجول پر حملہ کرنا بہت آسان ہے بنسبت ایک بہت بڑے گروہ پر حملہ کرنے کے آپ دیکھیں نا ایک لشکر ہے جو ہزار آدمیوں کا لشکر ہے اور ایک لشکر ہے جو صرف دس آدمیوں کا لشکر ہے کس کے ساتھ لڑنا مشکل آسان ہے ظاہر ہے ہزار آدمیوں کے لشکر کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہے تو شیطان بھی جب فرد واحد کو قرآن کے نشست کے ساتھ جڑاوہ دیکھتا ہے تو اس پر حملہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے وہ تو اس کا ترنوالہ ہوتا ہے لیکن ایک محفل کے اندر جہاں بہت سے لوگ مل کر بیٹھے ہوتے ہیں اور قرآن کو تھام کر قرآن کی زماعت کے لیے اور قرآن کو سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ کا ہاتھ بھی اس محفل پر ہوتا ہے فرشتوں کے سکینہ اور رحمت اور بخشش کے معاملات بھی اس محفل پر ہوتے ہیں اور وہ شیطان کی اکساہتوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی ہم اپنے گھر میں آن لائن سیشن میں جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتنی ڈسٹریکشنز اور کتنی ڈائیورشنز ہوتی ہیں کبھی گھنٹی بچتی ہے کبھی موبائل بچتا ہے کبھی میاں بلاتا ہے کبھی کوئی سہی لیے آ جاتی ہے کبھی کوئی ملازمہ کام کرنے کے لیے آ جاتی ہے ایک سو ایک ڈسٹریکشنز اور ڈائیورشنز ہوتی ہیں جو ہمارے گھر کی آن لائن کلاس میں ہوتی ہیں اور یہ ڈیٹرنگ فیکٹرز ہیں یہ ڈیٹرنگ فیکٹرز ہیں جو آن لائن کلاسز میں وہ کانسنٹریشن اور وہ فوکس ڈیویلپ کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں جو ہمارے لائیو آن کامپس کلاسز میں معاملہ نہیں ہوتا ہے شیطان کی اکساہٹوں سے بچ جاتے ہیں اور فرد واخر جو ہے وہ شیطان کا بڑی آسانی سے ترنوالہ بن جاتے ہیں اس لیے ایک جماعت کے ساتھ اور لائیو کامپس کی جو برقات اور ویوز ہیں ان کا کوئی انکار اس کو ہم ریفیوٹ اور ریفیوز نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو نگیٹ کر کے یہ کہہ دیں کہ ہم وہاں پہ زیادہ آسانی سے سیکھ لیتے ہیں اور مورو وہ لاسٹ پٹ ناپ دی لیسٹ تو وہ تو بالکل اس کا محول اس کی صحبت اس کی انوائرمنٹ ارے استاد کی موجودگی جو استاد ہے اس کی موجودگی ہی بساتے خود ایک بہت بڑا فیکٹر ہے تربیت کے لیے تذکیہ کے لیے پھر ہم ان ساتھیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اس محول میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر ٹیچر کے ساتھ دیریکٹ وان تو وان کامیونکیشن وہ جو محول اثر انداز ہوتا ہے اور جو وہ محول تربیت اور تذکیہ اور موٹیویشن اور ثابت قدمی اور سٹیڈ فاسنس کا ذریعہ بنتا ہے وہ گھر بیٹھ کر نہیں ہوتا ہے مثلا میں اگر آپ کے ساتھ ایک مثال شیئر کروں بھی کچھ ہی دن پہلے میری بہت عادت ہے کہ میں فجر کے بعد باقائدگی سے ووک کرتی ہوں تو ہمارے گھر کے پاس یہ ایک پاک ہے اور بہت ہی خوبصورت سا پاک ہے تو میں وہاں ووک کیلئے گئی تو میں نے بہت ہی خوبصورت سا ایک پودا دیکھا مروہ ایک درخت ہے اور مروہ جو ہے نا اس کی اوپر بہت خوبصورت سفید پھول اکتے ہیں اور چاند کی خاص تاریخوں میں اکتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ پورا نا سفید پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور اس کی مہک اور اس کی خوشبو جو ہے نا وہ پوری اس ایریا میں پھیلی ہوئی تھی تو میں نے فورن اس کی ایک ویڈیو بنا لی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو اللہ سبحانہ تعالی کی یہ قدرت اور اس کی خوبصورت نظارہ دکھانے کے لیے ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ میرا فورن ہی دل کیا کہ میں سب کے ساتھ شیئر کروں تو میں ویڈیو میں نے اس کی بنا تو لی لیکن ویڈیو بناتے ہوئی مجھے احساس ہو رہا تھا بڑی شدت سے کہ میں ان کو پھولوں کا اور ان پتوں کا خسن اور رنگ اور خوبصورتی اور وہ نکھار تو دکھا سکتی ہوں لیکن یہ جو محول کے اندر خوشپو پھیلی ہوئی ہے اور جو اس کا اتر پھیلاو ہے یہ میری ویڈیو نہ کیچ کر سکے گی اور نہ کنوے کر سکے گی تو دس اس اگزاکلی دس اس اگزاکلی جو قرآن کی لائیو محفل اور ایک آن لائن محفل کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ سن بھی رہے ہوتے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں آپ الحمدللہ بہت کچھ کیچ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ذکر کی محفل کا وہ اتر ہے اور اس کا وہ جو منور محول ہے اور اس کی جو وہ معطر صحبت ہے اور وہ جو استاد کی موجود کی ہے اور وہ جو ساتھیوں کی ساتھ بیٹھنا اور اس سے جو ثابت قدمی اور تربیت اور تذکیہ ملنا ہے نا وہ آن لائن کلاس میں حاصل نہیں ہوگا تو اس لیے میں آپ سب کو بہت زیادہ موٹیویٹ کروں گی اور میں بہت زیادہ اس چیز پر ارج کروں گی کہ شکر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں دو سالوں کے بعد like after full two years ان دو سالوں میں مجھے اتنے فونز اور اتنی خسرتوں کے اور اتنے پریشانیوں کے میسیجز آتے تھے کہ ہم live campuses سے محروم ہو گئے ہیں اور ہم ملاقات نہیں کر سکتے ہیں اور ہم بہت اداس ہیں ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے تو یہ ٹل گیا اور ہمیں ہمارے live sessions اللہ سبحانہ تعالی کے کرم اور فضل سے پھر مل گئے ہیں تو آئیں اور جوک در جوک آئیں اور جڑ جائیں نشستوں کے ساتھ ہم آپ کو ہر جگہ صبح میں شام میں ہر فارم میں آپ کو live campuses آپ کے مختلف علاقوں میں یہ live classes جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں ہمارا course ہمارے جو new campus ہے اس پر ہمارے different courses کی options آپ کے پاس social media کے ذریعے پہنچ رہی ہیں پھر اسی طرح ہم آپ کے پاس scavular ground میں بھی ایک course جو کہ دور کے علاقوں کے لیے ہمارا campus جنگ لوگوں کے لیے دور ہے ان کے لیے ہم یہاں پہ city کے قریب بھی ایک classes جو ہیں وہ evening میں morning میں بھی ہیں evening میں بھی ہیں ہر وقت five days بھی ہیں three days بھی ہیں six days بھی ہیں weekly بھی ہیں monthly بھی ہیں کیسی شکل میں آئیے اور in live classes کے ساتھ جڑ جائیے اور میں بہت زیادہ اس باتے بھی urge کروں گی کہ please 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 اپنے بچوں کو ہسٹل میں بھیجیں جیسے live classes کا اور online classes کا فرق ہے ویسے on campus رہ کے جو تربیت ملتی ہے وہاں پر بعض جماعت نمازیں ہیں وہاں پر روزوں کا اتمام ہے وہاں پر صبح و شام وہ تربیت اور تذکیہ وہ سونے جاگنے کا اور دنیا سے ہٹ کے ایک محول ہی فرق ہے ہمارے new campus میں ہمارے ساتھی گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے لگ رہے کہ جیسے ہم مدینہ یونیورسٹی میں آگئے ہیں تو یہ محفلے یہ environment جب available ہیں آج کے دور میں تو اپنی بچوں کو ہمارے ہسٹل کے اس محول سے بھی ضروری فیضی آپ کیجئے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سال گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا اور بچیاں جب آتی ہیں تو وہ اداس ہوتی ہیں اور اپنے والدین سے رو رہی ہوتی ہیں اور مس کر رہی ہوتی ہیں ہمیں آپ کو بتاؤں کہ جب کورس پورا ہونے والا ہوتا ہے نا اور انہوں نے جانا ہوتا ہے تو وہ تقریباً چھے ہفتے پہلے ہی رونا شروع کر دیتی ہیں کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں اور اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور ہم گھر جائیں گے تو یہ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا تو آپ سب کو میں بہت زیادہ request کروں گی کہ please صرف اور صرف online online تو وہ کریں گے جو معذور ہیں جو محروم ہیں جو مجبور ہیں جن کو option نہیں ہے جن کے پاس facilities اور سہولتیں نہیں ہیں لیکن جن کے پاس سب ہیں وہ اپنے آپ کو ان live classes سے خدارہ محروم نہ کیجئے زمین اور آسمان کا فرق ہے ان کی برقات میں بھی ان کی فیوز میں بھی اور ان کی رحمتوں میں بھی اور ان کے ذریعے سے ملنے والے تربیت اور تزکیہ میں بھی جڑے رہیے جوڑتے رہیے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیے فی امان اللہ